آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر ایک ہی براتری کے ایک سو تیس سے زائد افراد قفت سمات اور قفت گوہیائی سے محروم ہے اشاروں کی زبان میں باتیں کرتے ہیں افراد حکومتی امداد کی راہ تک رہے ہیں رپورٹ کریں گے ملتان سے ادنان یاکو آنکھوں میں حسرت اور آس لیے اشاروں کی زبان میں اپنے عزیزوں اکارب سے باتیں کرتے یہ ہے ملتان کی بستی آرائیاں کے مکین یہاں کے لوگوں نے پوری زندگی یوں ہی اشاروں کی زبان میں گفتگو کرتے ہی گزار دی قوت سمات اور گوہیائی سے محروم ہونے کا دکھ پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے بستی کے ایک سو تیس سے زائد افراد جن میں بچے بڑے مرد اور خواتین سب گونگے بہرے ہیں بڑی تعداد میں گونگے بہرے افراد کی موجودگی کے باوجود اس بستی میں سپیشل ایجوکیشن کے لیے کوئی سرکاری سکول قائم نہیں کیا گیا انتظامیہ کی ستم زریفی تو دیکھئے حکومتی خدمت کارڈ پروگرام کے تحت پچتر معذور افراد کو ریجسٹر کر کے صرف دو افراد کو ہی وظیفہ دیا جا رہا ہے دو گونگوں کو وظیفہ مل رہا ہے باقی کسی کے کوئی بھی کچھ بھی نہیں مل رہا تو ہماری اعلیٰ حکام سے یہی اپیل ہے کہ ایک تو ان گونگوں کے لیے ہمارے قریبی ایریا میں سکول ہونا چاہیے اور یہ ان وجوہات کا بھی اندازہ لگایا جائے کہ یہاں پر اتنے گونگے کیوں ہیں اہلِ علاقہ کہتے ہیں کہ گونگے اور بہرے پن کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں اس معذوری کا شکار نہ ہوں دوسری جانب یہ تمام افراد کسی ایسے مسیحہ کے منتظر ہیں جو ان کے دکھ درد کا مداوا کر سکے کیمیرمن کاشف نواز کے ساتھ ادنان یاکوب نیو نیوز ملتان